شیطل ملیے شیطل ساٹھے سے دنیا بدلنے کی چاہت ہے یہ گانا وہ غریب ماں کے لیے گا رہی ہیں جو بٹیا کی بھوک آٹے میں پانی ملا کر پوری کرتی ہے مہراشن میں پچھڑوں کے لیے شیطل کے سور ایک طاقت تھے لیکن پچھلے ایک سال سے یہ آواز انڈرگراؤنڈ ہے کہتے ہیں شیطل فرار ہے ان کے سنگٹھن کبیر کلامنچ پر سرکار نے نقسلی کا لیبل چسپا دیا ہے سرکار کی دلیل ہے کہ ایسے سنگٹھنوں کو کابو میں کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ پہلی بار شہری علاقوں میں ماہووادیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں یہ انڈرگاؤنڈ جانے کا وجہ سے مہارشتر میں ایک کلچرل مومن میں ایک بہت بڑا مطلب واکیوم پیدا ہو گیا ہے پونے یونیورسٹی سے ایم اے پڑھیں شیطل ٹیم کے پتروں کی بیچ رہتی تھی چاہے تو ان کو گھر کہہ سکتے ہیں پڑھائی کے دوران دبے کچھلوں کی لڑائی کا جذبہ جاگا تو دوہزار دو میں امرناتھ چندیلیا کے کبیر کلامنچ میں شامل ہو گئی سنستہ پونے چیارٹی کمیشنر کے دفتر سے ریجسٹر ہوئی شیطل ساٹھے کے ساتھ اور بھی کئی الگ جگہ نے اس سے جڑتے چلے گئے یہ جو لڑکی ہے اور یہ سچین اور شیطل شیطل جو ہے یہ دونوں بھی مجھے بہت چالینجنگ بچے لگے گئے سرونی بڑے پن ستریان چی سنکیاں آستے پر نیترو تو دوارا کمی آستے مجھے تھوڑکیا تھے زمی مانی چا دوار ایک سانگتے کہ ستری مکتے آسا بھی ستری مکتے آسنا لکھونے چاہے ویرود میں ستری مکتے آسا بھی مجھے بھائی کو نسا بھی چیتل is not only singer she is good poetess بہت اچھی poetry لکھتے ہیں اور بہت اچھی گاتی ہیں اور کمپوز بھی کرتے ہیں مطلب music کمپوز کرتے ہیں اور یہ سیرپ گانا بجانے میں نہیں تو یہ پونہ اینورسٹی میں گول میڈل لیسٹ آئے شہرات لے بائکہ آس شکون ساورون سوابی مانانا زکتا ہے کھائی بائکہ زکتا ہے پن ماؤشی آج جا خیر لانجی مد مرتا اچھا سورے کھانی پریام کھیا دے شامدے آہے شیطل کا قویر کلا منچ لگاتار بڑے ساماجک مدوں پر اپنی آواز اٹھاتا رہا ہے گجرات میں دنگے ہوئے تو وہ پہلا ایسا دلک گروپ تھا جو گجرات میں جا کر لوگوں کو جگہ رہا تھا اس نے مہاراشت میں جب خیر لانجی میں دلیتوں کے خلاب اتیاچار ہوئے تب بھی آواز اٹھائی لیکن جو ہی یہ آواز پڑے پہنچی جو ہی اس کے خلاب ایکشن شروع ہو گیا مہاراشت کی ایٹی ایس اب انہیں نقسلی بتانے لگی سرکار کہتی ہے گروپ نقسلیوں کی مدد کرتا ہے لوگ کہتے ہیں لگاتار غریبوں کی زمین نگلنے والے ایسی زیڈ اور بلڈروں کے خلاف کیے جا رہے آندولنوں نے گروپ کی وہ برانڈنگ بنائی جسے سرکار نے نقسلی کا نام دے دیا مہاراشت کی ایسی زید غریبالا ویسوا ساشوائے که زندولت میں دیوچا شکتینی کا اینہ گھر بات چاوہا کاران آمالا آمچہ آئی وڈلنی تھوڑا شکشن دیلے تیوڑیز بوددھی دینا آترا چا مولان لائی وڈلنی جاستو شکشن دیلے تیوڑیز بوددھی دینا مونوان تی جاستو دوسرے مارگنے دانا آمی تا زوشکت نای کاران آمی اس پرین تات پوس لیلوی بھر پور شکت نای ملہ کاما کاران آمی آتا شکر بگرہ دیشن تالیے مولان تیجا مولان تیجن سزمت منومتر دمت نای ناکت دولت نای مان جے تی جگہ ساٹی زگوت مطی گھر چا ساٹی نای باہر سے جو ملٹی نیشنل کمپنی آ رہی ہے اور اس کو لوٹ رہی ہے اس کے خلال اپنے اگر بات کر رہے ہیں they're not doing anything اگر وہ بات کر رہے ہیں اگر وہ بات کر رہے ہیں اگر وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کا دیموکرٹک رائٹ ہے وہ آپ نہیں دبا سکتے ہیں اس کا دیموکرٹک رائٹ کو نہیں دبا سکتے ہیں سرکاری پائلوں میں کہانی شروع ہوتی ہے دو ہزار گیارہ سے تب ایٹی ایس نے اینجلا سونٹکے کو گرفتار کیا تھا اسے نقسلیوں کا سیکرٹری بتایا گیا کہا گیا کہ وہ بڑی نیتہ ہے اور تب ہی تھی یہ کہانی شروع ہوئی ہے کہ نقسلی کبیر کلا منچ کو فند کر رہے ہیں تو کیا شہروں میں نقسلیوں کی گتویدیوں کے نام پر کبیر کلا منچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایٹی ایس حرکت میں آئی سب سے پہلے کبیر کلا منچ کے صدد سے چوبیس سال کے صداد بھونسلے اور دیپک ڈینگلے کی گرفتاری ہوئی دو لوگوں کی نقسلیوں کے نام پر گرفتاری سے منچ کے کئی کارے کرتا ہل گئے کئیوں کو انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا اس ڈر کے مارے وہ جو بھاگے ہوئے ہیں اس ڈر کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو کوئی قدم اٹھنا چاہیے نا پہلے تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں باہر آؤ ہم نے دیکھا ہے بار بار یہ ہوا ہے اور ان فریرہ کے ساتھ ہوا ہے بینائک سین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ایک کیس میں پکڑے گئے ہیں اس کیس میں سے بیل لے کر باہر نکلتے ہیں کورٹ سے باہر بھی نہیں نکلے اتنے میں ان کا دوبارہ آئے اریسٹ ہو جاتا ہے یہ ایک پرانی ٹکنیک ہے یوز کی گئی ہے بار بار جاننے والے کہتے ہیں دلت لڑکے لڑکیوں کا یہ منچ امبیٹ کر اور جوتیبہ پھولے کے وچاروں کو گیت ناٹکوں میں پیرو کر گاؤں محلوں میں دکھاتا تھا دلتوں کے بیچ یہ نئی راجنیتی ہے جو شاید کئیوں کو ناغوار گزر رہی ہے کھل کر بولنے والوں کے لیے اب لوگ سپورٹ مانگ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے سب لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے صرف کبیر کلا منچ کے سپورٹ میں نہیں لیکن ہر اس طرح کے گیگ آرڈر کے سپورٹ میں ایٹی ایس کی تھیوری کہتی ہے کہ ان لوگوں میں سے کئیوں کے نقسلیوں سے تعلق ہیں نقسلی بتانے کا کام ان اقبالیاں بیانوں کے آدھار پر کیا جا رہا ہے جو پولس نے گرفتار لوگوں سے لیے ہیں پولس تلاش رہی ہے اور ان گانے والوں کو ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر اور بھی کئی کیس لات دیے جائیں گے آپ کو جو برتا ہے ایٹی ایس کی فائلوں میں جو آروپ لگے ہیں ان میں شیطل اور اس کے گروپ کے لوگوں پر بھڑکانے اور کرانتیکاریوں کی کہانیاں سنانے کا بھی آروپ ہے شیطل اکثر بھگت سنگھ کی کہانیاں سناتی ہیں اس لیے پولس کا شک گہرا رہا ہے مجھے رسپیکٹ ملتا ہے سارا بھائی ورسز سارا بھائی گول مالتری اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے شیطل ساتھے جو اوثنٹک وائس ہے جو اپنی کہانی سنا رہی ہے اپنے زبان سے سنا رہی ہے اپنے شبدوں میں سنا رہی ہے اور اس کی اداکاری میں اس کے گانے میں اور صرف وہ نہیں اس کے سارے گروپ کے لوگوں میں جو پیشن ہے وہ پیشن بہت ریال پیشن ہے اپنی ایکسپیرین سے نکلا ہوا پیشن ہے اگر اس طرح کے پیشن کو ہم لوگ کب کریں گے کیا آپ کس طرح کی سوسائیٹی ہیں ہم یہ ہٹلر کے ساتھی جناجوں کے براتی یہ ہٹلر کے ساتھی جناجوں کے براتی پوچھتے نہیں انسا کو کون ہے تو پوچھتے ہیں دھرم اور جاتی اور ان کی صورت کو پیچانو بھائی ان سے سنبھل کے رہنا رہ بھائی گلتی کروگے آئے بھروگے ظالم کا زمانہ ذریلا بھائی چور چٹر بیٹے ہیں بھائی بڑے سیٹر بیٹے ہیں بھائی کچھ ڈلی میں بیٹے ہیں بھائی کچھ بمبے میں بیٹے ہیں بھائی لوگ سبھا میں بیٹے ہیں بھائی ویدان سبھا میں بیٹے ہیں بھائی وہ نیٹ پہ بیٹے ہیں بھائی وہ جیٹ پہ بیٹے ہیں بھائی انٹرنیٹ پہ بیٹے ہیں بھائی جمگو جیٹ پہ بیٹے ہیں بھائی کھالی پیٹھم بیٹے ہیں بھائی فیکٹری گیٹ پہ بیٹے ہیں بھائی سکھے کھیت پہ بیٹے ہیں بھائی جلی جندگی بیٹے ہیں بھائی وے سائیبر کے سیٹھے بھائی ہم ست سنگ میں بیٹے ہیں بھائی سادو سنٹوں کے سنگ میں بھائی اب یہ چھوڑو بابا بابا اور اپنے دیموکرٹک رائٹس کے لیے لڑو اپنے حق کے لیے لڑو اتنے بولے گا